پوروانچل کے سرجمی کو دارہ سنگھ چوہان بھاسپا کے لیے اوبزاؤ بنا پائیں جو پرکاس راز بھر کمل کھلا پائیں یا پھر دونوں نے مل کر بھاسپا کو ڈوبو دیا جی ہاں یہی وہ سوال ہے جو گھوسی ویدان سبا میں گونز رہے ہیں پچاس پرسنٹ سے ادھک مدان ہوا ہار جیت کو لے کر باجی لگنے لگی ہے دیش اور پردیش اس طرح پر گھوسی کا چناؤ انڈیا بنام انڈیے ہے لیکن گھوسی ویدان سبا چھتر میں مقابلہ سودھاکر سنگھ بنام دارہ سنگھ چوہان ہے سودھاکر سنگھ بنام دارہ سنگھ چوہان کے مدے پر سماجوادی پارٹی سب پر بھاری ہے مدداتاؤں کی عام راہے میں سپا کنڈیڈیٹ سودھاکر سنگھ جمینی نیتا ہے پکے سماجوادی ہیں وہی دارہ سنگھ چوہان ایک نمبر کے افسار وادی ہیں ہر چناؤں میں دل بدل کرتے ہیں وہی اومپرکاس رازبھر کو لے کر رازبھر ووٹروں میں لام بندی نہیں رہی رازبھر ووٹروں میں ساپ وکھڑاؤ دیکھنوں کو ملا بڑھ بولے پنڈ اور دل بدل کی وجہ سے سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راشتری ادھیک چو اومپرکاس رازبھر کو خارج کرنے والے ووٹروں کی تعداد اچھی خاصی ہے یوں کہہ کہ چناؤں فسا ہے دارہ سنگھ چوہان اور سودھاکر سنگھ میں برابر کی ٹکر ہے وہی ستھانی سیاسی پنڈیتوں کا دعویٰ ہے کہ گھوسی میں چناؤں سودھاکر سنگھ بنام دارہ سنگھ چوہان ہوا ہے نہ کہ اکھلیش یادو بنام یوگی آدیت تینات ویسے چناؤں پرچار کے انتیم دور تک بھاشپا نے چناؤں کو موڈی یوگی بنام اکھلیش کرنے کا پریاس کیا لیکن اس تھانی مددوں نے پیچھا نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گھوسی میں سائیکل دوڑ گئی کیونکہ مدداتوں نے سودھاکر سنگھ بنام دارہ سنگھ چوہان کے مددے پر ووٹ ڈالا ہے فیلال گھوسی میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہی جال میں فز گئی ہے اوم پرکاس رازبر اور دارہ سنگھ چوہان پر بھاشپا کا پریوگ گھاٹے کا سودھا ثابت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اپچناؤں میں پچاس پرسنڈ سے ادھک مددان بھاشپا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے مین پوری لوگ سبا اور خطولی ویدان سبا اپچناؤں میں پچاس پرسنڈ سے ادھک مددان ہوا تھا اور جیت سماجوادی پارٹی کو ملی تھی وہی رامپور اور آجمگر لوگ سبا اپچناؤں میں پچاس پرسنڈ سے کم ووٹ پڑا اور جیت بھاشپا کے خاتے میں گئی آپ کی اس مددے پر کیا رائے ہے گوسی اپچناؤں میں کون جیتے گا کمنٹ کر اپنی رائے دینا نہ بھولے بیوری ریپورٹ اینٹی ٹی وی بھارت